کیا رہی ہے اپنی دماغ کو تم لوگ نے پیچھے کیوں کر لیا انیس سو سنتاریس نہیں ہے یہ انیس سو سنتاریس سے بہت آگے جا چکے تم لوگ نے تباکستان کے وجود کو ایکسپٹ نہیں کیا حضم نہیں کیا ڈائجسٹ نہیں کیا تو دیفینیٹلی تم لوگ پاکستان سے بہت زیادہ حسد کرتے ہو جیلس ہوتے کیونکہ ہمیشہ دوسرے کے بارے میں بات وہ کرتے ہیں جس کے حواس پہ دوسرا سوار ہوتا ہے اور وہ آپ کو اپنے سے بہتر لگتے ہیں ہم نے کبھی انڈیا کے بارے میں بات نہیں کی وہ ڈائم کیئر ہم بہت بزی ہیں اپنی زندگی میں ہمیں ضرورت نہیں کیا انڈیا کے بارے میں ہمیشہ بات کریں انڈیا میں اپنے ایجنٹس بیجیں انڈیا پہ نظر رکھیں ایک پترکار اور ایسی بھاشا یہ پاکستانی چینل کی انکر فیزا خان ہے فیزا اکثر ہندوستان کے خلاف اس طرح کی آگ اگلتی ہیں سنیے جب بھارت میں آتنکی حملے کے لیے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرائے گیا تو کیسے فیزا خان کا پارہ چڑھ گیا یہ تم لوگوں نے ایک ماسک پیناو ہے جو تم لوگ دکھاتے ہو اپنی فلموں میں اپنے ڈراموں میں آنتک بادی کہتے ہو نا تم لوگ کی فلموں کو پیسے کون دیتے ہیں یہ بتاؤ تم لوگ کے پیسے کہاں سے آتے ہیں جب پیسے سے فنڈنگ ہوتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے یہ تم لوگ کی اپنی فلمیں ثابت کر چکی ہیں کہ تم لوگ کی فلموں کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے انڈرورڈ کے معاملہ تو تم لوگ کے ہاں زیادہ ہے آتنکی سرگنا حافظ سعید بھارت کا موسٹ وانٹیڈ آتنکی ہے لیکن پاکستان کے اس اینکل حافظ کے خلاف ایک بات بھی سننا غوارہ نہیں ہے پھر دوسرا تم نے کہا کہ پاکستان میں جو جہادی لوگ ہیں وہاں پہ پاکستان کا پیسہ جاتا ہے فنڈنگ ہوتی ہے ہمارے بارے میں تم لوگ بہت باتیں کرتے ہیں ہمارے جہادی تنظیموں کے بارے میں آپ لوگ بہت باتیں کرتے ہیں حافظ سعید تم لوگ کو حضم نہیں ہوتا آج تک پاکستان کے حوالے سے تم لوگ جو باتیں کرتے ہیں اپنے ٹوائلٹس تو صحیح کروالو ایک مووی آئی تھی اگر میں غلط نہیں ہوں جی شو چالے ٹوائلٹس کو کہا جاتے ہیں ٹوائلٹ ایک پریم کا تھا کوئی یاد ہوگا کوئی نور نیوز کی اینکر یہیں نہیں روکی یہ تو مانو بھارت کی برنامی کا پرائجت کاریگرم چلا رہی دیکھئے کیسے پاکستان کے جوڈیو میں بیٹھ کر مذہبی آگ بھگانے کی کوشش کی میرے فین پیچ پر بیشمار لوگ ایسے ہیں جو انڈین ہیں سکھ ہیں جو پاکستان سے راپتہ کرتے ہیں جو انڈیا کے حالات کے بارے میں آگھا کرتے ہیں تو میں کیا کہوں تم لوگ کے بارے میں شرم تم کو مگر آتی نہیں شرم تم کو مگر آتی نہیں شرم تم کو مگر آتی نہیں شیم آن یو انڈیا شیم آن یو انڈیا آئندہ ہمارے بارے میں بات کرنے سے پہلے اس کلپ کو ضرور یاد رکھے گا اس پروگرام کو ضرور یاد رکھے گا اور اپنے گرے بان میں جھانگ کر ضرور دیکھنا یہاں سے تو آرٹس بھی وہاں پر رہتا ہے تو تم لوگ دھمکیاں لگا کے بہاں پر بھیج دیتے ہیں تم لوگ کے آرٹس تک ہمارے آرٹسٹوں سے پاکستان اپنے خرچے تک چلانے کی حالت میں نہیں وہ دنیا بھر سے ڈالر کی بھیگ مانگ رہا ہے لیکن فیضہ خان تو پاکستان کا جھوٹا پرچار کرنے میں پیچھے نہیں ذرا گوڑ سے سنیے ان کا یہ بیان میں تجھ بہ پہ خوش آج میں بہتی شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس کابل بنایا ہے کہ سمبیڈی اس ٹاکنگ آباوت اس کوئی ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے ہمارے بارے میں سوتے جاگتے اپتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہمارے بارے میں بات کرتے تم لوگ کہ تو ٹوائلٹس جو مسئلے حال نہیں ہے تم لوگ ٹوائلٹ میں بھی جائے پاکستان کے بارے میں سوچتے ہو کہ پاکستان میں باگے کیا آنے جا رہا ہے پاکستان کی گونمی آگے تو نہیں چلی رہے گی پاکستان کرزے اتار تو نہیں دے گا پاکستان میں ڈیم بان کے تو ہمارا جو مودی ہے وہ دھمکی اس کو لگائے گا کہ پانی بند کریں گے جب وہاں پہ پانی آ جائے گا وہاں پہ بجلی کی معاملہ تھال ہو جائے گے تو پاکستان تو ہم سے آگے نکل جائے گا